السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھکو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز اور محترم حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت وبرکاتہ کم اور ہمارے بزرگوار اور آپ کے ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ اہم سوالات رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے اقدام عامال سے تبلیغ کی پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی نمبر ایک آپ اپنے نظام فیصل اور شورائی نظام یعنی فیصلوں کے تسلسل ہونے کی شرعی ثبوت دینے میں قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل موحیہ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ کیوں ایسے نظام پر ڈڑ گئے اور زور لگا رہے ہیں جو شریعت کی تعاون سے نہیں ہو رہی اور نہ ہی شریعت کا تعاون ہو رہا ہے نمبر تین دوہزار پندرہ تک آپ سب نے معانی محمد صاحب صاحب کو اپنے ذمہ دار کے حیثیت سے تسلیم کی ہے اس عمل سے باز گشتی کی کیا وجہ ہے نمبر چار آپ کو حضرت معانی صاحب صاحب نے قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے جس کی وجہ سے ذمہ دار کی بات نہ مانی جائے نمبر پانچ اپنے امیر یا فیصل یا ذمہ دار سے رائے میں متفق نہ ہو تو حدیث میں صبر کا ذکر ہے صابر بنانے کے بارے میں آپ حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں نمبر چھے حضرت معانی نام الحسن صاحب کی بنائیوی شورا کو مکمل کرنے کے لئے آپ کی پیش کشی زیادہ سے زیادہ تجویز ہو سکتی ہے اس بارے میں آپ اپنے ذمہ دار پر دباؤ ڈال سکتے ہیں اور کس طرح مسلط ہو سکتے ہیں نمبر ساتھ جب معزز مرحوب حاجی عبدالوحف صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ انہوں نے مولانا صاحب صاحب دامت و برکاتہوں کی منظوری کے بغیر شورائی نظام کے بارے میں خط کیسے چلایا انہوں نے جواب دیا تھا پھر مشورہ دوبارہ کرو اور آج تک ایسا کیوں نہیں کیا گیا نمبر آنٹ ہمارا سارا کام مشورے کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے کیا آپ برائے کرم ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی مصنوعی شورائی نظام کا آغاز اس کی تاریخ اس کی جگہ اور اس میں کون کون موجود تھے فیصلے کی تاریخ اور جگہ اور نام اور کس نے فیصلہ کیا آپ بتا سکیں گے مجھے یقین ہے کہ دنیا ور کے پیشتر پرانے تبلیغی کارکنان اپنے دل کی تسلیح اور چین کے لیے مذکورہ بالا سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں آخر میں تبلیغ میں اس مسئلے کا کیا حل ہے جو آپ سب نے دوہزار پندرہ کے رائیونڈ اجتماع سے اور آج سے تقریباً پانس سال قبل شروع کیا تھا برا کرم ہمیں عدد کی کسی خرابی پر معاف فرمائیں ہم آپ کو اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں واصف الاسلام شورہ بنگلہ دیش کی جانب سے 10 جانوری دوہزار بیش تبلیغ جماعت بنگلہ دیش very important questions to Hazrat Mawlana Ibrahim صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم dear respected Hazrat Mawlana Ibrahim صاحب and associates السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ as our elder in تبلیغ we would like to put some very important as well as delicate questions to you as the whole تبلیغ world has been split into two by your actions 1. Can you provide any dhalil evidence from the Holy Qur'an in hadith about your system of Faisal by rotation? 2. If not, then why are you insisting on a system not supported by Sharia? 3. Till November 2015, all of you obeyed Hazrat Mawlana Sa'd sahab Damat Barakatuhu as your Zimmedar. Why did you renege? 4. Did Hazrat Mawlana Sa'd order you to act against Qur'an and Sunnah? 5. How did you respond to the hadith about making sabr? 6. If you find something unagreeable with your Amir Faisal Zimmedar? 6. Your proposal to complete Hazrat Mawlana Inamul Hassan sahab R.A.'s Shura was a tajweez at best. How can you impose it on your Zimmedar? 7. When respected, Haji Abdul Wahab sahab R.A. was asked how he circulated the letter about Shura and Nizam without the concurrence of Hazrat Mawlana Sa'd sahab Damat Barakatuhu. Haji sahab replied, then make mashwara again. This was not done to date. 8. Our work is carried out by Mashwara. Would you kind enough to provide us the date, place and name of Faisal as well as who all attended in the Mashwara to start your so-called Shura and Nizam? We are sure. Most old workers around the world would like to have the answer to the above questions to put their hearts to rest. Lastly, what is the solution to this problem in Tablighh, which you all have initiated almost 5 years ago from Raiwan Ishtima of 2015? Please forgive us for any lapse in Adab. Telling from heart, we love you for the sake of Allah. On behalf of Ahl-e-Shura, Sayyid Wasif Islam, Tablighh Jamaat Bangladesh, Kakeri Al-Masjid, Ramna Dhaka, dated 10th January 2020.